نمشکار دوستو آج ہم بنائیں گے انڈا تو پیازہ اور یہ ریسپی نہ ہی صرف آپ کے ٹیسٹ ورڈز کو کک دے گی بلکہ بولیز کے انڈوں کو بھی زور کی کک دے گی سو کم آن لیٹس بولی دا بولیز ریسپی کے لیے بنائیں گے ہم ایک پنجنٹ مسالہ اور اس کی شروعات کریں گے مسٹر آئل کے ساتھ دوستو قدرت بھلے انسان کو پیدائشی میل فیمل یا ٹرانس جنڈر بناتی ہے پر اچھا انسان مانف کو خود بننا پڑتا ہے یہ کہانی ہے ان لوگوں کی جو پیدات و قدرت کے اشارے پہ ہوئے تھے پر خود کی چوائس کی وجہ سے انٹرنیٹ کی جنانیوں میں تبدیل ہو گئے انہیں بس کھانے کو دو وقت کی روٹی اور کرنے کو چار وقت کی چگلی مل جائے کیونکہ بیٹھ کر کرنے والی چیز تو ان کے دماغ میں بھری ہے انٹرنیٹ پہ دو طرح کے کنٹینٹ کریٹر اور آڈینس ہیں ایک جو کنٹینٹ کریٹ کرتے ہیں اور ان کی سراہنا کرتے ہیں اور دوسرے جو کمیاں نکال کر ان کا مزاگ بناتے ہیں اور دل کو دلاسہ دینے کے لیے اسے روسٹنگ کا نام دیتے ہیں ان لوگوں نے انٹرنیٹ کو کٹی پارٹی بنا رکھا ہے اور سرکاری میڈیا بھی انہیں تسلہ بھر بھر کر چگلیاں سپلائی کرتا ہے یہ بھلے زندگی میں کوئی ڈکا نہ توڑیں پر دوسرے کی کامیابی کی ٹہنیوں کو نیگٹیوٹی کی آری سے کٹنے میں لگے رہتے ہیں انہیں نفرت ہے ہر اس شخص سے جو زندگی میں محنت کر کر آگے نکل رہا ہے کیونکہ خود تو ایک کھا پی کر ہلا کر سو جاتے ہیں سو گیٹنگ بیک ٹو دے ریسپی اس مسالے میں ہم ٹماتر کا ہی نہیں بٹر ملک کا بھی استعمال کریں گے جو مسالوں کو جلنے سے بچائے گا اور ایک اچھی سارنس اور گریوی بھی دے گا اب ہم کہانی پہ واپس آتے ہیں بار بار خود کی نابی کی سمیل چیک کر کے بھیوش ہو کر سستے نشے کرنے والے یہ لوگ خود یہ روٹی کھا کر ہاتھ جین سے پوچھ لیتے ہیں اور پھر چھپے ہوتے پچھوڑے پہ کیے والے پنجے یہ فود بلوگرز کو ہائیجین کے نام پہ ٹوکتے ہیں اور کلاکاروں کو نیپوٹیزم کے نام پہ اصل میں گصہ انہیں اس بات کا چڑھا ہے کہ ان کی ماں نے بچن صاحب سے شادی کیوں نہیں کی دن رات بنانا شیک بنانے والے یہ لوگ ابھی شیک سے ٹویٹر پہ مزے لے رہے ہیں آتیا شیٹی کی لائف دیکھ کر گریبوں کی پاتھیا شیٹی کو گصہ آ رہا ہے کہ کاش میرے پتی کے بلے میں بھی سٹروک ہوتا اور بینک میں بیلنس یہ لوگ ریسیپیز کے نیچے ٹو مچ آئل تو ایسے لکھتے ہیں جیسے کی یہ کھانا فود بلوگر نے ان کی سگی پتنی کی دوسری شادی کی ریسیپشن میں بنایا ہو ایسے لوگوں کو پس لڑنے کا بہانا چاہیے اور ان کا فیوریٹ بہانا ہے ریلیجن کے نام پر کئی بار دنگے ہوئے بلاسٹ ہوئے ایسے لوگ گانوں کے نیچے دیپی کا کو ٹیک کر کے لکھتے ہیں شرم نہیں آتی ہندو ہو کر پتھان پہ ناشتی ہو جو بولیس پہلے تھاپی مارنے والے سنگرز کو تنگ کر رہے تھے اب اس کی جان جانے پر تھاپی نہ مارنے والے کو تنگ کر رہے ہیں سو دوستو جیسا کہ آپ نے دیکھا ہم نے پیاس کے بعد انڈوں میں سلٹ لگا کر مسالے کے اندر ایٹ کر دیا ہے اور اسے تھوڑی در پکانے کے بعد فریش کری انڈر سے فینشنگ کریں گے سو دوستو کرپیا کر کے انٹرنیٹ کے نیگٹیویٹی کی ٹیررزم سے اپنے دماغ کو بچائیں اور اپنا دھیان اپنے پرسنل گولز پہ لگائیں کیونکہ جیلس ہونے والا انسان کبھی موہ پہ یہ نہیں بولتا یہ صرف بہانے بناتے ہیں so stay positive and thank you so much for following سکھی پیار دی پکھی